آپ سے ریلوے نہیں چلے گا عطیق صدقی کے بعد آپ کو استیفہ دینا چاہیے تھا ریلوے افسران پیسے لے کر بھرتیاں کر رہے ہیں سینئر وزیر ہو کر بھی ادارہ نہیں چل رہا ریلوے خسارہ کے اس میں چیف جسٹس گلزار احمد شیخ رشید پر برہم کہا سارا کچھا چھٹا سامنے ہے عدالت نے وزیر ریلوے سے بزنس پلان سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی عمل نہ کرنے پر کاروائی کی تم بھی چیف جسٹس گلزار کی سرکولر ریلوے کراچی کا 6 کلومیٹر کا حصہ دو ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت سندھ حکومت کو ریلوے سے مطالق ہر طرح کی موابنس کا حکم شیخ رشید کہتے ہیں عدالتی رہنمائی پر ریلوے آگے بڑھے گا سندھ حکومت کے ساتھ مل کر 15 کلومیٹر کا ٹریک خانی کرائیں گے چیف جسٹس آپ کی ہدایت میں یہ ریلوے آگے بڑھے گی ایمل ونس کے بارے میں بھی جو چیف جسٹس آپ نے ہدایت دی ہیں کہ آپ فل فار اس کے ٹرنڈرنگ کے لیے جائیں سندھ ہائی کورٹ کی تین اہم جی آئی ٹیز پبلک کرنے کی ہدایت سانہ بلدیا، نسار مرائی اور ازیر بلوچ کی جی آئی ٹیز شامل ہیں بلدیا فیکٹری میں ڈھائی سو سے زائد افراد کو جلا کر راک کر دیا حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں ففاقی وزیر علی زیدی کی درخواست سندھ کے نئے آئی جی مشتاق مہر ہوں گے وزیراعلا مراد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان کو رازی کر لیا آج کابینہ اشلاس میں باقاعدہ منظوری دی جائے گی وزیراعظم کی صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کی یقین دہانی قوم گھبرائے نہیں وزیراعظم عمران خان کا پھر دلاسہ کہا انسان برے وقت سے سیکھتا ہے مہنگائی جلد ختم ہوگی ایک ایک مافیا کو پکڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت سندھ کے نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے سروس والا میں باقیہ نجی فیکٹری میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا آگ گیس سلنڈے پھٹنے سے لگی ملبہ اچھانے اور لوگوں کی تلاش کے لیے کاروائیاں جاری آتش زدگی سے خاتون اور دو بچوں سمیت دس کفران جاں بہاک ہو گئے کام میں بھارتی پہنچ کی پاری سے کشمیری شہیر اسٹیٹ بینک دو ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا مانیٹری پالیسی کمیٹی ملک کی موجودہ موشی صورتحال اور چیلنجز کا جائزہ لے گی پاکستان میں اس وقت بنیادی شرع سود تیرہ اشاریہ دو پانچ پیسد ہے سندور میں سینڈی اسٹیشنز آج رات آج بجے کھولے جائیں گے فلنگ اسٹیشنز بودھ کی صبح آج بجے تک کھلے رہیں گے پاکستان سینڈی ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے سویسزن گیس کمپٹی نے بارہ گھنٹے تک پلنگ اسٹیشنز کھولنے کی یقین دھیانی ترائی ہے ملک کے پہاڑی علاقوں میں برفباری میدانی علاقوں میں بارش پنجاب کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ مختلف مقامات پر ہونے والی بارش نے جاتی ہوئی سردی کو روک دیا مہکمہ موسمیات نے بھی کراچی میں پھر سردی لوٹنے کی خبر سنا دی خویٹہ میں بارش اور برباری کا سلسلہ گزشتہ راہ سے جاری درجہ حرارت نکتہیں جباہ سے مزید کر گیا موسم انتہائی سرد ہو گیا